اے گلنام ہونا مٹینل مٹیوں کا آت تیرین کیڑی شہی تین واد واد کریں اے گلنام ہونا مٹینل مٹیوں کا آت تیرین کدی ملک بنن کدی خان بنن اینا گلنام ہونی نی نجات تیری باب جتھوں جتھوں بھی ساتھی تشریف لے کے آئے ہیں منڈی بچیا نا تو اور اسے طرح عودے گردو نبا علاقے ہیں تو بچے کی تو چک پنچنیاں چک تو اسے طرح دس چکتوں نو چکتوں کھیاڑیاں توں موڑ کھنڈا توں اور منڈی فیضہ باتوں جڑے ساتھی تشریف لے کے آئے نے میں اور میری پوری جماعت انہ دی تہے دل تو اسی مشکور ہوا اور اسے طرح جو ساتھی ساڑھے قریب توں ساڑھی اس مجلس دے اندر اس محفل دے اندر آئے نے انہ نے یقیناً ساری حقیقت کھول کے سنوی لئیے اور اکھی بیک بھی لئیے کہ اہلِ حدیث دی دعوت کیے اہلِ حدیث دی پکار کیے اہلِ حدیث کس دی طرح بلاندے نے اہلِ حدیث کس دی طرح پکار دے نے بس اے ہوئی ساڑھی پکار ہے اے ہوئی ساڑھی دعوت ہے اے دنال اے نہ ہستیاں اور اے نہ بستیاں دنال ساڑھی محبت ہے میں دعا کرنگا اللہ رب العالمین ساڑھا اے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے بلا تاخیر اپنے پیارے بھائی حافظ محمد عثمان فیصل صاحب نو میں دعوت خطاب دماغا کہ وہ اپنے مخصوص انداز دے اندر اپنی شیری زبان دے اندروں شون محبوب علیہ السلام دی پیاری سیرت دے تذکر فرمان محترم حافظ محمد عثمان فیصل صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وسلام علی عباده اللذین استفاق اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ وبرکاتہ کما تحب و ترضا اعوذ باللہ سمیئن علیم من الشیطان الرجیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت حل انہار نا آیا ہے کوئی نا آئے گا کوئی کہ جس شان و شوقت سے آئے محمد صدائے خدا ہے صدائے خدا ہے نہ آیا ہے کوئی نہ آئے گا کوئی کہ جس شان و شوقت سے آئے محمد ہے فرما خدا کا صدائے محمد پہ لبیک کہ دو صدائے خدا ہے صدائے محمد ہر قسم دی حمد و شنا اللہ وحدہو لا شریک دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد رود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی ایکو بند کرتا ہے حضرات محترم تسی علماء کرام دے بڑے جاندار شاندار خطابات سن چکے ہو حضرت حافظ محمد یوسف پسروری صاحب خطیب ابن خطیب حافظ عبد الرحمن شیخ حبری صاحب مولانا محمد حسین مدنی صاحب ودی کر علماء شعراء اپنے اپنے خیالات تا اظہار فرما چکے نے عقیدہ توحید عقیدہ ختم نبوت عقیدہ رسالت تسیر سماعت فرما چکے ہو میں انشاءاللہ بڑے اختصار دنال چند باتان توڑے پیسے خدمت کر کے اجادت چاہاں گا میں سمجھنا کہ پوری بستی والے دوستان دی بزرگان دی محبت ہے خصوصا میرے فاضل بھائی محترم کاری عبدالسلام اسلم صاحب ختیم السدحازہ او ندی بھی محبت ہے کہ ہر سال اس سلانہ کانفرنس دی اندر توڑی زیارت تا موقع دیتا جاندہ ہے میں دعا گو ہاں جنہیں دوستانے اج دی اس کانفرنس واسطے محنت کوشش کافش کی تیئے تعامن کی تا ہے اللہ تعالیٰ سب نہ دی اے محنت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے ہیں اور ساڑھ سارے آواز سے اج دی اس کانفرنس نو اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے آمین کہلیں دیو تو اڑے واسطے دعا ہو رہیے اپنے واسطے آمین کہلو اللہ پاک آج دی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے آمین اللہ تعالیٰ مکہ بھی لے جائے تے مدینے بھی لے جائے آمین اللہ تعالیٰ بولن دی توفیق بھی عطا فرمائے آمین میں انشاءاللہ بڑے اختصار نال تقریباً بارہ وچ کے پینتی چالی منٹے گفتگو ختم ہو جائے گی اور آخری خطاب انشاءاللہ میرے تو بعد حضرت مولانا زردہ پلا ہے زردہ پلا ماشاءاللہ اوہ تشریف فرمایا ہے میرے تو بعد انشاءاللہ شریعہ آم ہوئے گا جنہ دوستان نے کھانا بنایا اللہ عنہ دے محبت قبول فرمایا میں ایک حدیث پاک تو انو سنانا چاہنا جیڑی حدیث حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک دی اندر پہلا پیغام مدینہ دے لوگانو دیتا ہے کیونکہ کانفرنس دا عنوان بھی پیغام مصطفیٰ ہے آئیے سنیے دراتے آنال عبداللہ بن سلام یعودیاں دے بہت بڑے عالم نے یعودیاں دے ہاں انہ دی بڑی عزت اور تقریم ہے فرما دے نے کہ جدو میں نے اطلاع پہنچی نا کہ مدینہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا چکے نے اور لوگ آپ دی زیارت واس سے جا رہے نے کلمہ پڑھ رہے نے مسلمان ہو رہے نے میں نے اطلاع پہنچی میں بھی آپ دی زیارت واس سے آیا زین ایسی خیال ایسی چونکہ آپ دا تذکرہ پہلیاں کتاباں چھپڑے ہیں دے میں آپ نووے کے آما کیا واقعہ ہی آپ سچے نبی نے کیا واقعہ ہی جس پیغمبر نے آنا سی آ چکے نے فرما دے نے جدو میں گیا نا ایسنا لوگ جمعہ نے لوگ گروہ در گروہ آ رہے نے آپ دی زیارت کر رہے نے آپ دی بیگ کر رہے نے فرما دے نے جدو میں گیا گل سنے آجے تے میری نظر سرکار تے چیرے پر انوار تے پہی نا اینج پہلی نظر پہی میرا دل پکار اٹھے آ کہ ایڈے سونے چیرے والا بندہ چھوٹا نہیں ہو سکتا دل پکار اٹھے آ کہ آپ سچے نبی نے ایڈے سونے مکھڑے والا بندہ چھوٹا نہیں ہو سکتا ایتھے لوگ نا اینج کہیں دے نا اے بندہ شکلوں ہی بے ایمان لگتا ہے کہیں دے نا یار اوہ شکلوں ہی بے ایمان لگتا ہے اوہ شکلوں ہی چور لگتا ہے اوہ شکلوں ہی ایسا فراڈیا لگتا ہے دو نمبر لگتا ہے میں قربان جامہ حضور دے چیرہ پر انوار تو ہوں عبداللہ بن سلام کہنے دے نا میں ویکھیا ہی ہے نظر ہی پہیے دل پکار اٹھے ہیں ایڈے سونے مکھڑے والا بندہ چھوٹا ہو سکتا تسید بول دے بولنا مین مجھ بول لیں دے نا ماشاءاللہ اللہ تو عدی محبت قبول فرمائے اے سنے آجے در آتی ہے انل ایتھے ایک ساتھی بیٹھے نے میں انہوں اندر آن دی کہہ رہا ہے ایسے کہ در آجے شیر وہاں سنو آیا ہے جے سنا آ دیا حضور دہ چیرہ بیکھے ہیں اوہ تھے ہی تڑب گئے ہیں مولانا سمسام رحمت اللہ علیہ دا کلم حرکت چاہیا بڑے پیارے جملے ترتیب دیتے فرمان دیں اوہ میں صد کے سونا مکڑا اچھی کہہ دے ہو میں صد کے سونا مکڑا جگوے کھنے دا پکڑا وے کھانتے کٹ جائیں دکڑا ہووے ہرا دل سکڑا تھار جان اکھیاں میریان اوہ تھار جان اکھیاں میریان جو سپ نے آنے کے ریاں کوئی چیرے نون تلوار کہیں تلوار دی کوئی دار کہیں کوئی بدردان چمکار کہیں کوئی بجلی دالشکار کہیں اوہ میں چاند کہاں انصاف نہیں چاندہ تے چیرہی صاف نہیں اچھی کہہ دے ہو اگر تشی چاندے ہو جلدی جلدی گل موک جائیں محبت نل پیار نل اچھی شبحان اللہ کہیں دے جاؤں نبی پاک دا نام آ جائیں محبت نل درود پاک پڑھ دے جاؤں اللہ اکبر اللہ اوہ میں چاند کہاں انصاف نہیں چاندہ تے چیرہی صاف نہیں چاندہ آپ پکھائی دی دار پا جلا کے اوندہی اید دار یہ تھے یوسفان دیوانائیں کوئی اچھی لیندہ سانائیں جا پوچھ لیندہ اب شیبِ لالنوں جیسے ڈٹھائی میرے لالنوں آجے مولنا تا کلم رکی ای نہیں ہے اللہ اکبر اللہ فرمان دینے سلفان سجائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے تاکہ دیروں جد کوئی آگیا سلفان کندل پا لیا جیسے ایک واری تکیاں او مڑ کے نہیں اٹھ سکیاں اچھی کہا دیوان تُس ہی بے دار ہوو گے دے میں گال بڑی جلدی مکا دیاں گاں اگر بار بار مینوں کہنا پیاں دے گال لمیوں دی جائیں گی تے چاول ٹھنڈے ہندے جانگے اللہ اکبر اللہ میں صد کے نورانی دندنے صد کے نورانی دندنے موتی ڈبی وچ بندنے تھوڑا تا بسم آگیا ویڑے نو جانن لاغیا اکیاں سرختیں کالیاں لکھ لکھ ہیاماں والیاں دو لال ٹین بالیاں یا بجلیاں چمکالیاں سرور تھی خوشبو آم دین روحان خوشکر جام دین بامین آئی تر لگام دین خشبو آم دین حل آم دین حضرت عبداللہ بن سلام کہہ دیں میں جو وکھی آئی ہیں جو وندہ ہی رہ گیا فرما دیں میرا دل کہہ رہے ہیں اے سچا نبی ہے آپ چھوٹے نہیں ہو سکتے انہی دین سرکار نے ایک خطاب فرمایا ایک پیغام دیتا آسونی ہے ذرا تھی آنال اوہ پیغام کیا ہے تے پوری تھا جو فرمانا آمینہ دلال ساری کہنا دے سردار جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے مدینہ دی بستی اندر مسلمانہ نجڑا پیغام دیتا ہے آپ فرما دینے یا ایوہن ناس عفش السلام وات مطام واسل الارحام واسلوب اللیلی ونان سنیام تادخول الجنہ تابی سلام حضرت عبداللہ بن سلام فرما دینے نبی پاک دا میں خطاب سندا جا رہے ہیں تے ایمان میرے سینے چاندا جا رہے ہیں حضور دوا سندا جا رہے ہیں ایمان میرے سینے چودر دا جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ جدو میں حضور دا خطاب سن لے ہیں آپ دوا سن لے ہیں اوہ تھے بھئی ٹائپ کار اٹھے آمان اشہادو اللہ الہہ الا اللہ واسہادو انہ محمدن عبدو ورسول آپ دا خطاب سن لے ہیں آپ دا چہرہ تک لے ہیں عبداللہ بن سلام جہنم دیا گے تو بچ گیت جنت حق دار بن گئی نہیں حضور دا پیغام سن لے ہیں آئیے ترجمہ سمات فرمائیے فرمائیے ایہاں ایہاں افش السلام لوگو گل سن لوں پہلا کم تسیئے کرنے سلام نو آم کر دیو ایک تئے باتیں کہ اسلام دی تبلیغ کرو اسلام دی شاہ کرو دوسری باتیں ہیں ایک دوسرے نو مل دے جل دے السلام علیکم کہنے ایک دوسرے نو سلام بنانے اللہ اکبر اللہ جا دو ایک مسلمان دوسرے مسلمان مل دے کہیں دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آپ فرمائیے اے مطینے کیاں مل گئیانے اللہ اکبر اللہ اے تھی بسنے حضور فرمائیے مامن مسلمینی یلتا کیانی فیعتا سا فہانی آپ فرمائیے دو مسلمان بندیا پسندر مل گئے آپ پسندر ملاقات ہو گئے اے ناکم لالے انہیں مشابہ کر لے ہیں نبی پاک فرمان دینے اے نا دے ہاتھ جدا باد وے چندینے اللہ زندگی دے گناہ پیلا موا فرما دین دینے کی کرنا ہے سلام آمد کچھ ہی بولو سلام آمد تے آج کل مطلب نو سلام ہیں جی نا مطلب اے تے گوڑیاں تے اتھلائی جان کے جناب حضرت صاحب چودری صاحب اسی تو اڑے مرید تو اڑے پیروکار اسی تو اڑی منن والے مطلبی تے سلام مطلب نہیں سلام بلالو تے سلام دا جواب بھی دینا کچھ ہی بولو مطلب نہیں سلام دا جواب دینا گوارا نہیں کرنا مطلب ہیں پیر ہی پیگی ہیں گوڑے پکڑی کھڑے ہیں سلام کی تی جاندہ ہیں سلوٹ ہی جاندہ ہیں سلوٹ کر رہی ہیں فرمایا السلام علیکم ایک دوسرے نم ملتیاں جلدیاں سلام بلائے کرو مصابعہ کرو گے اللہ زندگی دے گناہ تو اڑے موا فرما چھڑنگی یہ تھے بڑے بڑے کھوچلو بندے ہیں بڑے بڑے حضور نے فرمایا اگر تُس ہی ویکھنے رابدے قریب بوتا کونے تِویخلو جرا سلام بلان چپیل کردائیں اور رابدے زیادہ قریب ہیں حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے ویسے تے السلام علیکم دے مسائل عداب بہت لمبا انمان ہے بس ایک دو باتاں کر آتے اگے گا چلائیے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ انہوتوں جیڑا محدش اے حدیث بیان کردائیں تابیب او بچے آنو چھوٹے چھوٹے بچے آنو بیٹا السلام علیکم السلام پچھنوالے نے پچھیا جناب حدیث پاک چوندہ ہیں کہ چھوٹے وڈیانو سلام کرن فرما دینے میں جنابی انس کو سنے ہیں محدش کہنے ہیں میں جنابی انس نو ویکھی ہیں کہ او چھوٹے چھوٹے بچے آنو سلام بلاندے سان سلام لیندے سان تے میں اونا پلوں پچھے آنو نبی پاک نے فرمائے کہ بچے آنو سلام بلانا چاہیدہ وڈیانو بچے وڈیانو سلام بلانا تے تسی بچے آنو سلام بلارے ہوں حضرت انس فرما دینے حضرت جیر میں نبی پاک نو اینا گنے گار اکھا نلوے کھے ہیں حضور جا رہا ہوں دے تے بچے آنو سلام بلارے ہوں نبی پاک سلام کرن تے اجدہ چودری ہیں میں سلام بلانا میں سلام لما کئی تے بدبخت نے پہلے تے میں ہور کئی وڈیو ویکھی ہیں ساں کئی ظالم ایسے نے وہ میں ایک کارچ دیکھیا کہ بڑے بڑے علامہ سا وہ بندہ سلام لے رہے ہیں پیشون جا پیشون جا پیشون جا تے پیشلے ہفتے میں ایک ہور کھوچل بابا ویکھی ہے انہوں ایک بندہ سلام بلارے ہوں پیشون جا پیشون جا پیشون جا سلام لینا گوارہ نہیں فرمایا رابدیں قریبوں ہیں جرا سلام بلانویت پیل کر دیں فرمایا جرا پندہ مصافہ کر لیں دیں محبتنا مصافہ کیتا ہے اللہ نے دی صدقی دے گناہ موا فرما چلے دیں لینال مل دی ایک اورہ دی سن لو آمینہ دلال ساری کہنا دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دینے حضور فرما دینے انہی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا انہی دیر تک کوئی بندہ جنچ نہیں جا سکتا جنہی دیر تک مومن نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ فرمایا انہی دیر تک مومن نہیں ہے جنہی دیر تک آپ پسند محبتہ نہیں پہن گیا مسلمان مسلمان المحبت نہیں کر لیں دیں آپ فرما دینی اے محبتہ کینے آن گیا اے پیار کینے آن گے نبی پاک فرما دینی دوسری ایک دوسرے نو سلام بلاؤں گے اے تے محبتہ پہ جان گیا آپ اس اندر علفتہ پہ جان گیا آپ اس اندر محبتہ بڑ جان گیا آپ فرما دینی جدو محبتہ گی تے ایمان آ جائے گا محبتہ گی تے کامل ایمان ہو جائے گا فرمایا جدو ایمان مل جائے گا ایمان دی دورت نصیب ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کل قیام دے دن بندیانو جنت آتا فرما دیں گے اے تھے مطلب نو جیئے اے تھے مطلب نو سلام ہے اللہ اکبر اللہ اے مطلب ہوئے تھے نور محمد نہ ہوئے تھے نوراں ہوشوے لے دا کوئی نیوں بیلی جدو کم ہو جانے پوراں نبی پاک نے پہلی بات بیان فرمائی افشو سلام سلام نوام کر دیو سلام پھیلا دیو دوسری بات کی بیان فرمائی وات مطام حضور فرمان دینی پوکے آنو کھانا کھلایا کرو کی کھلایا کرو غریبانو مسکینانو ہمسایانو یتیمانو جڑا بھی مہمان آجائے طالب علم آجائے درویش آجائے انو کی کھلاو اللہ تعالیٰ دی مخلوقنو کھلانا پلانا بہت بڑا عمل انسان تو اشرف المخلوقات میں سے ہے ایک باگیا سرکس اللہ تعالیٰ کی نافرمان بندی انہیں بکھے آئے ہیں کمے دے کنارے تھے کتہ پیاسا مر رہے ہیں کمے چو پانی کڑی ہیں کتے دے بچے رو پلائے ہیں او دی جان چو جان آگئے ہیں آسمانوالا میربان کہیں دے ہیں تم میری مخلوقتے رین کیتے ہیں پانی پلائے ہیں زندگی دے گناہ معاف فرما کے جنت آتا فرما چھلے آئے ہیں ایک کتے دے بچے نو پانی پلائے تھے انہ آجائے ہیں جتوں کسے درویش نو کھانا کھلائے تھے او دا آجر کتنا بڑا ہوئے گا یہ تھے مہمان آجائے نا لوگ پوچھی جان کے جناب حضرت صاحب تھنڈا لے آئیے کے تتا اینجی نا جناب تھنڈا بھی ہو گئے کے تتا پوچھ پوچھ کی تتا کر چھڑنگا تکیئی بندے سمجھ دار اندھے نے او کہو نا جناب تھنڈا کے تتا او کہ اندھے نے پہلے تھنڈا لے آئے ہو تک کھانے تو بہت تتا لے آجر پہلے بوتر لے آئے ہو بہت تک کھانے تو چاہے لے آجر بارکہ پریشان نہ ہویا کرو مہمان اللہ دی رحمت اندھے نے جو کر دی اندر میسرے پیش کر دیو خدمت کر دیو بہت بڑا آجر حضور نے مدینہ پاک دی اندر جہاں پہلے آفاظ فرمائے ہیں پہلے پیغام دیتے ہیں فرمایا کھانا کھلایا کرو کھانا کھلایا کرو تفسیر اندھا لکھئے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے مکان دے چونک تھاڑا تے دروازِ الائے سن درمیانچ کھانا لے کے بیرن دے سی انہی دیر کھان دے ہی نہیں سی جنہی دیر مہمان نہیں سی آ جان دا کلے آ نہیں سی کھان دے ایدروں کو بندہ لنگے یا انہوں بلا لے ایدروں لنگے یا انہوں بلا لے آؤ پہی جان کھانا کھاؤ بھوکے آنو روٹی دیتی سے آنو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا کیرے بھلے یاد آگا یزانی شہید رحمت اللہ دوہائیاں دے گئے نے للکاراں پا گئے نے اوہ بھوکے آنو روٹی دیتی سے آنو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا اوہ کلمے شہادت نوں سولی تے چڑھ کے پڑنا پڑانا محمد نے دسیا اوہ چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں کو فرنوں میں ٹانا محمد نے دسیا پرمایا وات مطان کھانا کھلانا ام کھ دیو کھانا کھلایا کرون اللہ اکبر اللہ طریقہ بھی دا سدیں برمایا جدو ہنڈیاں پکاؤن ایک پیالی پانی پوکی پا دیا کرون اللہ اکبر اللہ وہ سالن سے آتا ہو جائیں گا اوہ پیالی ہمسائیں دے کر کل دیا کرون میرے بھائیو آپ نے ہمسائیں دا خیال کریا کرون آپ نے محلے دے یتیمان دا خیال کریا کرون مشکینان دا خیال کریا کرون اللہ اکبر اللہ میں جلدی جلدی گالموں کانا لے پاسے آمام نبی پاک فرمان دینی تیسرا کم اے کرنا ہے وہاں سیلور ارہام سیلا رحمی کریا کرو ایک دوسرے تے رحم کریا کرو رحم دے رشتیاں نال تعلقاں توڑیاں نہ کرو بلکہ جوڑیاں کرو رشتداریاں جوڑیاں کرو توڑیاں نہ کرو آج چنگی نوکری لب جائے تو رشتداریاں پھول جانے چنگی نوکری لب جائے تو رشتداران او یادی نہیں کرنے پیسے آ جانتے رشتداریاں توڑ دینیں مربے مل جانتے رشتداریاں توڑ دینیں برمایا سیلا رحمی کریا کرو رشتداران المحبت کریا کرو پیار کریا کرو او میرے او بیریوں سن لو اگر چاندے ہو زندگی چو برکت پہ جائیں اگر چاندے ہو بیماریاں موگ جان اگر چاندی ہو رزت جو برکت پہ جائیں سیلہ رحمی کریاں کرو اللہ اکبر اللہ گجران والے دے کالم دین نے اور لوگانو دم بھی کر دینے عامل کی سمدے آدمی نے اور نہ دیکھو لیک بندہ آئے ہیں فیکٹیاں دا مالکے آن دا حضرت جی میں نو کوئی ایسی بیماری لگی ہے میں بڑے ملکان جا جا کے علاج کروایا ہیں لیکن اس بیماری دا پتا نہیں لگتا بڑیاں رپورٹاں کروائیاں نے آج تک بیماری سمجھ نہیں آئی جب میں بڑی تکلیف دی اندر میں نو کسے میں تو آڈے کل پیج دیتا ہے میں تم کروانوا سے آیاں حضرت شاہ فرمان دینے میں کچھیاں بھی تیرے رشتہ دار بھی ہیں ہوئی تیرے رشتہ دار قریبی قدور دے رشتہ دار بھی ہیں آنیہ جی بلکل ہیں فلان جگات میرے رشتہ دار اندینے فلان جگات بھی رشتہ دار موجود نے فرمان دینے میں کہ کدھی رشتہ داران کول بھی گئے ہیں اندہ حضرت جی ٹین میں کوئی نہیں رہ گیا بیزنس اتنا مسیح ہو گیا پیسے اندر انہ مسروف ہو گیا کاروبار چھے انہ مسروف ہو گیا رشتہ داران کول جاندہ ٹین نہیں رہ گیا حضرت جی انجھ جانا تے دھون دی کر لے قدی خوشی غمی چھ بلانتے میں پھر بھی مادرت کر لینا کئی بندے حد تک محسوس کر دیں نا کہ میں دسانگا ہے میری رشتہ دار نے تھے لوگ کی کہیں گے ڈے گریب رشتہ دار نے میں فیکٹریاں دا مالک میں اچھیوں دے دیاں میں ایم پی اے ایم میں نے نمبر دار دیرے دار میں لوگانوں دسانگا ہے رشتہ دار نے کچھے مکانہ مالے لوگ کی کہیں گے آن دا حضرت جی ٹیم ہی کوئی نہیں قدی سادہ بھی لیندے مادرت کر لینا کہ میں مسروفہ ٹیم ہی کوئی ہوں گی این جی یہ نا ساڑھے گولی بھی ٹیم کوئی نہیں پراہ بیمار ہو جائے پین بیمار ہو جائے ماں پی ہو بیمار ہو جان میں تے وکھے ہیں نال دا کارس سکے پراہ دائیں تے سکا پراہ بیمار پی ہے سال گدر گا میں بد بخت پراہنوں پچھا نہیں جانگا ہم سائے ہیں مسلمان ہیں رحمدہ رشتہ ہیں پراہیں ایک حق نہیں اسلام دا بھی حق ہے ہم سائے دا بھی حق ہے پراہن دا بھی حق ہے ظالم اتنا پتھر دے لو چونکہ یہاں کے سکے پراہنوں پچھنا پسند نہیں کردہ کہ کارس سنے آجے آن دا حضرت شاپ نہیں جایا جاندہ فنمان لگے بھی ہن تو اس طرح کرنا ہے تین ہفتے تو کام کرنا ہے اپنا بزنس چلانا ہے ایک ہفتہ تو اپنے رشتہ دارہ کو رہنا ہے ایک دفعہ ایک جگہ تھے اگلے میں انہیں دوسری جگہ تھے تیسرے میں انہیں تیسری جگہ تھے ایک پورا ہفتہ انہیں کل رہنے تے انہیں خرچ بھی کرنا ہے جنی دھر انہیں کل رہنے خرچتوں کرنے انہیں تھے خرچتوں کرنے کہ انتہے ایک مئن نے ایک ہفتہ ایک جگہ تے ٹھہ رہے ہیں دوسرے مئن نے ایک ہفتہ ایک جگہ تے ٹھہ رہے ہیں رپورٹہ کروائیاں نے بغیر دوائی تے بغیر دم تو اللہ نے شفامہ دے چھڑی آنے اسی کیسے سرد مریض ہوئے پہ آنے دلانچ کوڑ رکھ رکھ کے حسد رکھ رکھ کے رشتہ دارانوں جناب اسی اتنا برا اور نیچا سمجھنے ہیں اور نہ سوڑے ہیں رشتہ داریاں توڑے ہیں نہ کر جوڑے ہیں کر سیلہ رحمی دیکھ مکمل علمان ہے پھر قدی مقابل ہے تفصیلی گل ہوئے گی فرمایا سیلہ رحمی کرو غریبہ تے رحم کرو رشتہ داراں تے رحم کرو اور نہ دے دردنوں اپنا درد سمجھو مطینی دی اندر حضور نے پہلا بغان اے دیتا ہے فرمایا تیسرا کا مکی ایک سیلہ رحمی کرنے کی کرنے ہیں پر آئی آر جی تے تو وڈائی ہے تے تو چھوٹے ہیں جو او دن النراز ہیں تے تو جا کے بلالیں گا کی کٹ جائے دیرا اے غد پر آئی ہے نا پہنا نراز وہیں بلالیں آمینہ دلال ساری قینات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیم بڑا ہوگے اگل مقایے فرمایا واسیل الارحام سیلہ رحمی کیجئے چوتھا کم کیے واسلو باللیلین واننا سنیام حضور فرما دینے چوتھا کمیں کرنے ہیں رات دا ٹیم ہو جائیں اتی کرا تو جائیں رات دا ٹیم ہو گئے ہیں لوگ سو گئے نہیں تے تو مسلے تے آ جان لوگ سو گئے نہیں تو مسلے تے آ کے تیرا بنالک اللہ کرنیا شروع کر دیں رات دا ٹیم ہو گئے ہیں تہجدی نمات پڑنی شروع کر دیں رات دا ٹیم ہو گئے ہیں اللہ چھے آسمان چھوڑ کے پہلے آسمان تے آگے نین اللہ اکبر اللہ جو چھے پر تیچار پہ چھوڑ کے مسلطے آ جائیں رابن اللہ کے گلان کر لیں رابن اللہ کے ہم کلام ہو جائیں اللہ اکبر اللہ واوالزتی رات کھلو نے دی ہاتھ مان کے قیدی ہونے دی اے راتاں جڑیاں آگیاں نے اے ساری ساری راستوں کے گدارن والیاں نہیں بڑیاں لمبیاں راتاں آگیاں نے رات نوٹھ بیا کر مسلطے آ جائیں کر کے آن کریا کر اللہ تعالیٰ فرما دینے جنہیں مومن لوگ نے او نا دی ساری ساری راست سندیاں نہیں لنگیا کر دی داتا جانفا جنوب ام آن المزاجی بیادون ربا ہون خوف و اتمان وامیم ما رزقنا ہون یون فکون فرمایا واوالزتی رات کھلو نے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی سچے رب دے اگل جیڑی آنکھ جگ راتے جاگ دی نہیں جتوں روکی نا کو دوبارہ آیا ہی ہے نا کسے دوبارہ آنے ہی ہے میرے بھائی اے راتنا جاگ لیں گا رات متحجدی نماز پھل لیں گا اگر کبر دی امدر سوکتی نیندہ گئی بڑی لمبی مد سونائیں سوہاں سان سونائیں ایتھے جاگ لیں گا اگے سوکتیاں نیندہ جانگیاں اللہ اکبر اللہ اے سجو گینے نیت نیت آونا نہیں تیری گلی بھی جناد وجاؤنا نہیں توجہ کیجئے اب ایک ہونا انہا ستے جان دی رونک بڑے بڑے علماء ہویا کر دے شی آج علماء بھی کوئی نہیں سامین بھی بدل گئے آج میں آیا ہاں تسریف لے آئے ایک ویلہ آؤں نیند میں بھی تر جانت تسریفی چلے آ جان اے سجو گینے نیت نیت آونا نہیں تیری گلی بھی جناد وجاؤنا نہیں توجہ سننائیں حال سناؤنا نہیں ہاتھ سندہ جائیں گیدہ دے توں حضور فرما دین تحچہ دی نماد پڑیئے راتی نماس پڑیئے ایٹی لٹلی بادتے اللہ تعالی نینی بھی ہی لگ دیئے جیڑی دعا تیری وجہ دی نماس باد ننگیئے قبول کوئی نہیں ہوئی سور تو باد منگیئے قبول نہیں ہوئی آسر مغرب شاہ تو باد منگیئے قبول نہیں ہوئی تحچہ دی نماد پڑ لے ایٹی لٹلی بادتے ایٹی پیاری بادتے جو منگیں گا رب کلو منوان کے چھٹے گی کارچو پانچھے بال ان دینے نا ایک وچھ لڑلہ ہندے این جی نا ایک لڑلہ ہندے باہاں آپ او دی گالا نہیں موڑ دا ماں نہیں موڑ دی باقی پر آبی ہیں دیرے یار ایدی گالا پو نہیں موڑ دا ایدے کلو منوالو جاؤں نسخہ لکھ کے لے جاؤں جیڑی بادر آپ کلو منوانا چاندے یون اگر بیماری ہیں شفاہ لینا چاندے یون رزق دی کمی ہیں رزق لینا چاندے یون اولاد نہیں اولاد لینا چاندے یون جو بھی مسئلیں تحجدی نماز پڑھ کے رب سامنے رکھنا تیرا کم ہے تیری مرادنوں پوریاں کرنا ارشوال الرحمان دا کم ہے ایدی لڑلی بادر حضور فرماندے نے جیڑا بندہ فرائزی پہ بندی تو بعد پانچ نمازہ فرد نے روزے فرد نے زکات فرد ہے حج فرد ہے فرائزی پہ بندی تو بعد نماز پڑھ دیں نفلی نماز پڑھ دیں تحجد پڑھ دیں آپ فرماندے نے رابنوں پیارا ایڈا لگ دا اللہ انہوں اپنا ولی بنا لی دے اچھی کہا دے ہو پوکھتے نہیں لگ گئی ہاں تیر ولی بننا چاہتے ہو قدی تیر تیر ویکھے آو ویہ کے ولیاں دے صرف دے سنگ لگے ہو قدی ویکھے آئے ہیں یار ساڑھے رنگی ولی نے اے ولی تُس ہی بیٹھے ہو درویش رابر سول دیں ہم آتاں سن رہے ہو فرمایا فرائزی پہ بندی تو بعد نفلی عبادت کر دیں نفلی قیام کر دیں نفلی روشے رکھ دیں نفلی عبادت کر دیں اللہ تعالیٰ انہوں اتنا پیارا لگ دیں اللہ انہوں اپنا دوست اپنا ولی بنا لیں دے نہیں اللہ کہندنو میرے بندیان ہنو تم منگی جات میں تیرا رب تینو اطا فرمائی جاؤں فرمایا اچار کم کرنے نے کنے اچھی بولو نہیں دے میں گالا مکادر نہیں کنے پھر بولو افس السلام سلام نوہام کرو وعطیم تام جلسے دوبان چاول کھلاو اے ٹھیک ہے بیسے مہمان توسی میز بننی ضروری ہے کھانا کھلاو واسیل الارہام سلہ رحمی کرو وصلو باللیلی ونناس نیام رات دا ٹائم ویدکی کرنے اچھی بولو قیام یہ سبق یاد کر لو فرمایا جدو چار کم کر لوگے نا تادخلو لجننت بسلام اللہ تانو سلام تیدن الجننت دا داخلاتا فرما چھڑنگے ایک ہے علماء بیٹھے نہیں جیڑا مومن نا ایمان والا ہے جیدے دیل چھے رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہے یا رائی دے دانے دے تیسرے ہی سیدے برابر بھی ایمان ہے رابن اللہ انہا شرک نہیں کیتا اللہ نے انہو جنت دینی دینے لیکن کسے نو جنن چھو تڑکا لگ کیانا ہے کسے نو محشر دے مدان چھے لٹر پولا ہونے ہیں کسے نو محشر دے مدان چھے سواں کیتا جانا ہے کسے نو محشر دے مدان چھے سدا دیتی جانای ہے کسے نو جہنم چھے سٹیا جانا ہے پھر کڑیا جانا ہے لیکن تدخل الجنت بسلام جنو سلام تین الجنت ملنی ہے انو کل قیامت نو ارستہ سایہ ملنے ہیں انو کل قیامت نو حوض کوسر ملنے ہیں کل قیامت نو حضور دی صفات ملنی ہے کل قیامت نو بغیر صحاب دے اللہ نے جنت دا داخلہ تا فرما چھڑنا ہے کنے کام کرنے نے سمجھ آگئے نے یاد کرو گے نا کرو گے انشاءاللہ باقی کہلہ انشاءاللہ اگلے سال انگیاں اللہ تعالیٰ تو عڈی محبت قبول فرمائے اجدہ پروگرام یاسین اسلام اکسیری سینٹر انہ دے اس چینل تے لائی بھی دکھایا جا رہے ہیں اور انہ دے اس چینل تے علماء اکرام دے بیانات موجود نے تمام ساتھیاں واسطے گزارش ہے ایک تے میری یہاں ماما پینانے اوپر انہ واسطے بھی کھانے دے انتظام کیتے ہیں تو سی بھی جانا نہیں گیا تے دوستہ اخباب دے اندروں کوئی ساتھی ایسا ہے نہ جاوے جو کھان تو بغیر جاوے دوسری بات ہے ایک سپیشلی طورتے کافی کرا دے اندروں دعا دی درخواست آئی ہے میں تمام جتنے بھی اخباب میرے اے گلنام ہونا میٹینل میٹیوں کات تیری کیڑی شہیتیں واد واد کریں اے گلنام ہونا میٹینل میٹیوں کات تیری قدی ملک بنن قدی خان بنن اینا گلان ال ہونی نہیں نجات تیری اوہ اتھے عملان دے سودڑے یاد رکھیں ایتھے چیمہ صاحب چٹھا صاحب چودی صاحب نمبر دار صاحب اتھے عملان دے سودڑے یاد رکھیں اوہ تے کسے نہیں پوچھنی اوہ ذات تیری ایمم و چنگا بولے آکار اوہ پلا ہو بھی مطا فرنا ہو بھی ملاقات تیری باز دیں بیمارہ ماں سے دعا کر اللہ شفاہ تا فرمائے ساڑھے بڑے پیارے بھائی سان کلاس فیلو سان حافظ سنا اللہ صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ انہ دی قبر منور فرمائے اللہ پاک انہ دی حسنات قبول فرمائے جتنے دو صحبہ فوت ہو گئے نے یا بیمار نے سب نماز سے خصوصی دعا فرماؤ ویسے بیتی رات اٹھائیں اوپر ہو چکے ہیں اللہ پاک تمام مسلمانہ دیا نیک خاشات نیک آرز نیک تمنا اللہ پوریاں فرمائے ساڑھے بھائی یاسین صاحب یاسین اسلام اکسنٹر والے فیصل آباد تو تشریف لے آئے نے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہ دی قبر منور فرمائے اللہ تعالیٰ انہ دیا تمام حسنات نیکیاں قبول در گزر فرمائے یا رب لک الحمد کما ینبغین جلال وجہ وعظیم سلطان اللہ اصل على محمد وعلى آل محمد کما اصل تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انہ حمید مجید اللہ مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انہ اکا حمید مجید اللہ اشیم اغضان امر دل مسلمین اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار اپنی رحمت اپنی رحمت شفا اکام لاجل آتا فرما مولا کریم جتنے میچھوٹے بڑے مسلمان مرد اور تام بیمار اپنی رحمت رحمت شفا مات فرما مولا کریم دنیا تے دوا خانے شفا تیرے کول نے یا اللہ اپنی رحمت شفا مات فرما اے میرے اللہ جنہ دنیا دے دک ران اللہ علاج دیتے میرے مالک تیرے کل شفا مات کیا نہیں اپنی رحمت شفا مات فرما یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہوگا نمو فرما اور ندی قبر نور نل منور فرما اے میرے اللہ جنہ دے والد دنیا تو چلے گئے عزیز وآک رفوت ہوگا رشتہ دار فوت ہوگا یا اللہ کر وڑ کر وڑ جنہ دے داخل نصیب فرما اے میرے اللہ سانو سار انو معاف فرما مولا کریم اسی بڑے گناہ گار بڑے سیاہ کار اپنی رحمت نل معاف فرما مولا کریم ساڑھے جہاں معاف فرما اے میرے اللہ پنشان بندیاں دیا پنشان دور فرما دوکھی بندیاں دے دوکھ دور فرما اپنی گابی مدد نال مکروز دے دور فرما یا اللہ جنہ کل اولاد نہیں نیک تے سال اولاد آتا فرما اے میرے اللہ جنہ کل بیٹے نہیں نیک بیٹے آتا فرما جنہ بیٹیاں دیتی ہیں انہ دے نصیب چنگ بنا مولا کریم تیرے بندے جو جو نیک خاش لیک انہ پوریاں فرما اپنے بندیاں دیا نیک ارزوان نیک تمنا پوریاں فرما یا اللہ دنیا آخرت یا بلائیاں نصیب فرما دنیا آخرت یا نصوائیاں کولو محفوظ فرما اس بسیت رحم فرما کرم فرما رحمت دانزول فرما اس مسجد کے آمد تا کعبات فرما جتنے نمازین موامنین سارے آدھ کراچ رحمت برکت دانزول فرما اے میرے اللہ جنہ دوستہ نے ارد دائے پروگرام رکھیا محنت کی تی کوشش تی تامن کی تین کھانا بنایا سب نا دیکھ ارو بار چو برکت فرما یا اللہ سب نا دی محنت قبول فرما آج دی اس پروگرام نو ساڑھے سارے علی ذریع نجات بنا یا اللہ ساڑھے سارے علی زخیر آخرت بنا اے میرے مالک جو منگیا اعطا فرما جو نہیں مانگ سکے ساڑھے واسے بہترے بن منگی اتا فرما قبر حشر دیا دابا کون محفوظ فرما مولا کریم کل قیام اتنو عرش عظیم دس حای نصیب فرما